عزوز باللہ من الشیط والن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب العالمین یا رحیم یا کریم نگری تاریخ علیم ناظرین آج کہ اس چھوٹے سے وی لاؤڈ میں ہم تین چیزوں کو ڈسکس کریں گے نمبر ون موجودہ صورتحال جو ڈیویلپ تو سیاسی ہو گئی ہے ہم سیاست پہ زیادہ بات نہیں کرتے لیکن اس کا جو امپیٹ سیکیورٹی پہ ہے ہمارے نزدیک وہ بہت اہم ہے اس لیے تھوڑا سا اس پہ بات کرنا مناسب ہے دوسرا ہم لڈاک کی موجودہ صورتحال پہ بات کریں گے اور تیسرا جیسے ہم نے پچھلی دفعہ آپ سے بادہ کیا تھا کہ آنے والی جو جنگ ہے جو کہ ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے وہ کیسی ہے اور کیسی ہو سکتی ہے اور اس کے مضابرات کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے جی موجودہ صورتحال دیکھیں فوج پاکستان کی ریڑ کی ہنڈی ہے انگریزی میں اس کو سینٹر اور گریویٹی کہتے ہیں اگر آپ نے جسم کو مردہ کرنا ہے یہ توڑنا ہے تو آپ ریڑ کی ہنڈی کو توڑنا یا اس کو گمزور کرنا پاکستان کے دشمنوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ فرنٹ لی وہ پاکستان کو شکست نہیں دے سکتے یہ ایس ای سولڈر جس نے پینسٹ کی لڑائی بھی لڑی اکتر کی لڑائی بھی لڑی اور اچھی لڑی الحمدللہ ستارہ جورس سے بھی تین دفعہ مجھے نومینیٹ کیا گیا نوازا گیا ستارہ امتیاز سے میں یہ گیرنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا لیکن مضبوطی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی فوج اس قابل ہے کہ کسی قسم کے دشمن کے حملے وہ ناکام بنا دیں ہماری جو فوج ہے یہ پچھلے بیس سال میں نہیں انیس سو اکتر کے بعد سے جنگ میں کسی نہ کسی حالت میں شریک ہے کہنے کو تو اکتر کی لڑائی کے بعد جنگ نہیں لیکن ایل سی پہ ہمارا مستقل ہماری انڈیا کے ساتھ ایک چینج آف فائر رہتا ہے اس کو ہم ٹرمنالوجی میں منی وار کہتے ہیں وہ چلتی رہتی ہے اس کے بعد ہمارے سپاہی جبان افسر سیاہ چل پہ بیٹھے ہیں کارگل پہ بیٹھے ہیں وہ کارگل کے موضوع کے پھر کبھی کسی وقت بات کریں گے لیکن کیانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے دشمنوں نے آپ کو ٹیرورزم کے ایک ایسے جال میں پسایا جس سے نکلنے کے لیے ہمیں پندرہ سال سے زیادہ لڑائی لڑنے کو ہزاروں لوگوں نے اپنی جان قربان کی جس میں سات آٹھ ہزار ہمارے جوان اور ہزار سے اوپر افسران اور ہماری ریشو جو ہے دنیا میں سات آٹھ جوان برسز ایک آفیسر سب سے ہائیسٹ ہے جبکہ ویتنام کی لڑائی میں بھی ون ٹو ہنڈر پلاس تھی ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ان کے واطے پہ شکر نہیں آتی جب ان کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ ان کے بچے شہیدوں لیکن افسوس ہماری اشرافیہ اس قربانی کی کوئی قدر نہیں پاکستان کے دشمنوں نے یہ محسوس کیا کہ فرنٹلی وہ پاکستان کو ہرا نہیں سکتے چونکہ ان کا ایک تجربہ اس پاکستان میں کامیاب ہو چکا تھا جس میں رو نے اس پاکستان میں ڈرمڈ اپ میں کہوں گا اس لیے کہ میں خود وہاں موجود تھا نواقلی کا میں ایڈمسٹریٹر بھی رہا تھا کس طریقے سے ایک جالی پروپیگنڈ ہے ٹھیک ہے کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں ہم انیس سو اچھپن تک آئین نہیں بنا سکے پھر ماشاءاللہ ہو گیا لیکن ماشاءاللہ نے اس پاکستان میں بہت کام کیا یوب صاحب میں وہ ایک لیتا سبجیکٹ ہے لیکن پروپیگنڈا یہی تھا کہ جی بھگلہ دیش یا اس پاکستان کی پٹسن کے پیسے سے اسلام آباد کی شڑکیں بنتی ہیں جو کہ بالکل غلط تھا اور بات کے حالات نے یہ ثابت کر دیا انیس سو ستر تک ہماری جو ایکسپورٹ ایمپورٹ تھی اس میں تقریباً پیریٹی آگئی تھی اسی طریقے سے جو ہمارے بیوروکریسی تھی پارٹیشن کے وقت ایک بھی انڈین سیول سرورس میں اس بنگال کا افتر کوئی نہیں تھا بیس بنگال کے تھے اس طریقے سے آبی میں کوئی نہیں تھا یہ سارے کے سارے ستر تک تقریباً پیریٹی آگئی تھی بارہ وہ سبجیکٹ الید ہے اس تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب موجودہ حالات میں جو ہمارے دشمن ہیں پاکستان کے ایک نہیں ہے ہمارے چاروں طرف ہیں اس میں بھارت ہے اس میں اسرائیل ہے اس میں ہمارے کوئی دوست موالک بھی شامل ہیں جو ہماری ترقی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہمارے جو کبھی وہ دوستی کا دم بھرتے ہیں اور کبھی دشمنی کا ہمارے امریکن دوست انہوں نے ہمیں دیا بھی بہت کچھ ہے لیکن ہم سے لیا بھی بہت کچھ ہے تو یہ ایک ایسا پلین ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کرو دیفنس اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرو اب وہ تین صورتیں سے وہ کر سکتے ہیں ایک سبرشن جو اس پاکستان میں انہوں نے کی تھی دوسرا جو ہے رینک اور فائل کو آپس میں لڑا دو جو کہ ابھی بڑے افسوس کے بات ہے کہ مینہ نواز شریف کی تقریر ہوئی ہے آخری اس میں انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ رینک اور فائل میں ایک فاصلہ ہے جو کہ بلکل غلط بات ہے الحمدللہ پاکستان کی فوج ہیں ایک مضبوط رسی کی طرح ہے اور تیسرا یہ کہ پاکستان کی فوج کو انوالو کر دو ملک کے اندرونی مسائل میں لہذا اس سبجیک کو میں یہاں ختم کرتا ہوں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے مفاد میں سیاست تو کرنی ہے لیکن سیاست میں ایسا نہ ہو کہ ہم نقصال اٹھا جائیں جیسا کہ اکتر میں ہوا تھا دوسرا ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ ہے لداخ لداخ کی صورتحال میں چینج صرف اتنی آئی ہے کہ ایک کور کمانڈر ایٹھ کور کمانڈر کانفرنس ابھی ہوئی گئے اس کے ریزلٹ ہمیں اب نہیں صحیح پتہ لگے لیکن جہاں تک کرائن ہیں کہ سٹیٹس کوئی چل رہا ہے لیکن ہندوستان نے اپنی ائر فورس کو اور آرمی کو اپگریٹ کر دیا ہے اور ائر فورس کی فارڈ بیسز جو ہیں اس میں رافیل اور دوسرے سخوئی اور جتنے بھی ان کے جو ایسٹ سے ان کو آگے کیا ہے اب وہ ایسٹ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ دو طرفہ ایکشن کر سکتے ہیں اگر وہ چائنہ کی خلاف ایل ایسی پہ لڑیں یا وہ پلٹ کے ہمیں سیاچن اور کاغل اور ازاد کشمیر کی طرف آئیں تو دونوں سائٹ پہ وہ خطرہ موجود ہے جس کا تدارک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو پلینر ہیں وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں تیسرا جو ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم بات کریں گے کہ آنے والی جن پاکستان میں جو آئے گی اس کو کس نظریت سے کیسے ہم دیکھتے ہیں دیکھیں جنگ جو کنونشنل وارڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی پچھلے کوئی ستر اسی مرسوں سو برس میں انتہائی ریولیشنری چینج آ چکی ہے اس میں آخری جو لڑائی منٹو منٹ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ تو نپولیت کی جنگیں ہوئی تھی اور اس کے بعد فرس ورلڈ وارڈ میں جب ٹرنچ وارڈ ہوئی ہیں جو انفنٹری نے ایک دوسرے کے خلاف برسوں ایک جنگ کی that was the last one جس میں انفنٹری جو ہے وہ آمنے سامنے لڑی اور وہ کنونشنل وارڈ کا جو ایک شیپ تھی وہ آخری دفعہ تھی اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وارڈ میں آرمر کا غلبہ آگیا اور سیکنڈ ورلڈ وارڈ کی جو جنگیں ہیں جتنی بیٹلز ہیں چاہے وہ یورپ میں ہوئی ہیں رشیہ میں ہوئی ہیں اٹلی میں ہوئی ہیں یا ادھر لیبیا اور افریکن ڈیزرٹ میں ہوئی ہیں ایجیپ کے ساتھ ہوئی ہیں یا اس کے بعد ٹرکی کے ساتھ ہوئی ہیں وہ آمر بیس زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں اور دنیا کی انتہائی خوفناک جنگیں آمر لڑی اس کے پورا تاریخ ہے وہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے لیکن وہ ایک ایولوشن تھا کنونشنل وار میں پاکستان میں سکٹی فائی کی جنگ جو سیالکورٹ کی جنگ تھی وہ بھی دنیا کی بڑی آوہ کی جنگوں میں ایک تھی لیکن اب ہم موجودہ صورتحال میں دیں تو کنونشنل وار جو ہے وہ ایک سٹیپ نہیں کئی سٹیپ اوپر جا چکی اور چینج ہو گئی ہے اس میں ایک نیا سپیکٹرم پہلے تو ایڈ ہوا تھا نیوکلر ڈیٹرنس کا اور نیوکلر وار کا ایک بیلنس خراب کیا تھا انڈیا نے سیونٹی وان میں جب ہمیں شکست ہوئی دوسرا بیلنس خراب ہوا جب انہوں نے نیوکلر ایکسپلوجن کیا تو پاکستان بیکر ویکٹ پہ آ گیا اور اس بیلنس کو پاکستان نے سیونٹی وان کو بھی بڑی جلدی کریکٹ کیا اور فوج کو ری ڈیفائن کیا ری ایکوپ کیا ری ٹرین کیا اسی طریقے نیوکلر میں ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ بھٹو صاحب کو انہوں نے شروع کیا تھا لیکن کمپلیٹ شروع کرنے کے بعد تو ایک سال میں ہی وہ چلے گئے لیکن کمپلیٹ کرنے والا شخص جاولاک تھا ہمیں اس شخص کو ہر حال میں کریڈٹ دینا چاہیے اور اس کو جو سپورٹ کرنے والے تھے اس میں سب سے نمایہ نام اولام صاحب خان صاحب کا جو فنیسٹر جنہوں نے پیسے کی کمی نہیں ہونے دی اکانومی کو ٹھیک رکھا اور دس سال جو ہے پاکستان کی اکانومی ٹھیک رہی ایٹی فور تک پاکستان سکسیسفلی بنا چکا تھا نیوکلر ڈیٹرینس اور نیوکلر اور یہ کنوے انڈیا کو وہ بھی کیا تھا اس کے بعد ڈیویلمنٹ جو ہوئی ہے وہ بزائیز اور روکٹس بھی ہوئی ہے وہ لمی بات ہے لیکن پاکستانی ہر سٹیج کے روکٹ جو ہیں الحمدللہ ڈیویلپ کر لیے کسی وی لاغ میں ہم ان کی ڈیٹیل لیدہ لیدہ کر کے بھی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ